جو ادرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دروش شریف پڑھنے میں آئستہ مشغول رہا ہے وحد اُبْلَا شَرِحِ وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَزِيمِ لا الٰہ الا اللہ وحد اُبْلَا شَرِحِمْدِ اور اس کا رحمت اللہ احمد وعلى آل محمد وعلى آل ابراہیم الحمدللہ رب العالمین وَسَوَلَّ اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ وَنَبِيِّ الْأَمِينِ وَالَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَةً فَالْمُومِنِينَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم ینفع خاو فلینفع رواو ترمزی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی النبی الامی وعلی الرسول الهشمی الخاتم والمخطب علی الانبیاء والمرسلین لِلَىٰ يوم الدین وعلی علی واصحابی اجمعی بعض مسائل ایسے ہیں جو بار بار بیان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا عمل درست ہو جائے جب مسجد آتے ہو تو بائیں پاؤں سے پہلے جوتا اتارو اور زمین پہ رکھو اس کے بعد دائیں سے جوتا اتارو اور مسجد میں داخل کرو اور اللہم افتح لی ابواب ورحمت کا پھڑ لو حدیث شریف میں ہے کہ مسجد میں آنے کے بعد دروش شریف بھی پڑھ سکتے سنت سے ثابت ہے اور دعا بھی کر سکتے یہ وہیں دعا ہے جو جماعت کے انتظار میں جو صفوں میں بیٹھتے ہیں ان کو فرشتے دعا دیتے ہیں بخاری شریف حبود آوت تیرمیزی مسلم میں ہے کہ جو باوضو مسجد میں صفوں کی شکل میں جماعت کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ اب تھوڑی دیر میں جماعت ہونے والی ہے فَقَعَنَّهُمْ فِسْفَلَا گوئے کہ وہ نماز میں اور اس وقت فرشتے ان کو دعا دیتے ہیں اللہم اغفر لو وَرْحَمْهُ وَتُبْعَ عَلَيْهُ کہ اللہ اس کی بخشش فرما اس پر رحمت نازل فرما اس کی توبہ قبول فرما اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسجد میں منتشر بیٹھنا جھگا جھگا خلاف سننا تھے جماعت سے پہلے صفے بنانا ضروری نرالعزا میں قدوری میں گنز میں وقایہ میں شرع وقایہ میں ہدایہ میں فتح القدیر میں انایہ میں بنایہ میں باہر میں نہر میں تبیین میں بدائے میں مبسوت میں محیط میں تمام کتبِ معتبرہِ حنفیہ میں یا صفو یا صفو صفو میں بیٹھے صفو میں بیٹھے نہ جانے کہ یہ خودسری کب سے شروع ہوئی کہ لوگ جیسے چاہتے ہیں کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر علمی سکوت اس سے بھی زیادہ افسوس مانگ علماء کے رینج سے اس کا نکلنا یہ اور زیادہ خبر از مر گئے اور مسئلہ اتنا مستحکم ہے کہ فتاوِ عالمگیری میں قاضی میں بزازیہ میں تاتاریہ میں فتاوِ حرمین میں فتاوِ حمایونی میں سب میں لکھا ہے کہ آنے والا صفو کو سلام نہ کریں اور اگر کسی نے غلطی سے صفو کو سلام کیا یسعہم اللہ یجیبو لوگ کو چاہیے کہ جواب نہ دے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو جائے کہ میں نے بے محل سلام کیا بے موقع سلام کیا یاد رکھنا کہ قبل الجماعت ماحول علائدہ ہے یہ اس کی تفصیل ہے اور بادل جماعت ماحول علائدہ ہے بادل جماعت شان ورشا لکھتے شرع بخاری میں کلن امیر نفسی فمن شاع جلس وداع وصبہ ومن شاع راہ دماز کے بعد تو لوگ اپنی مرضی کے مالے کے بیٹھے دعائیں مانگے تسبیعات کریں ضروری کام ہو تو چلے جائے کلن امیر و نفسی لا الہ الا اللہ جماعت جب کڑی ہوتی ہے تو ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ودا کہتے ہیں واؤ دعا دین ودا ودا سنت ہے لیکن اللہ اکبر کے بعد اللہ اکبر تکبیری تحریمہ سے پہلے ارسال سنت ہے ہاتھ کلے چھوڑنا ہاتھ باننا ہماقت بے ہوت گوئی فضول لایانی حرکت ہے اسے نماز سے پہلے لوگ ایک ایک سجدہ کر لیں فضول حرکت ہے منع کرنا ضروری ہے نماز شروع کرتے وقت ہاتھوں کو کنٹرول کیا جائے جیسے یہ انگوٹے ہیں یہ کانوں کے نرموں کے سیدھ میں ٹچ ہو جائے تو اور اچھا ہے اور اس طرح جمع بین اللہ حدیث ہو جائے گا اوپر نیچے درمیان میں نیچے سب حدیثیں آگئی اس میں اس طرح نہیں ہے کہ کوئی یوں کرے کوئی یوں کرے کہ ایسا کوئی بے پیدر مسئلہ نہیں ہے ہمارے حناف کے ہم متفق مسئلہ ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا ایک ہی طریقہ ہے سنت اور وہ یہی ہے کہ ہاتھ بہت کھولے نہ جائے یہ رکوع کی حالتیں گھٹنے پکڑ اس کو تفریج کیے دیں بلکل بند بھی نہ کیا جائے یہ سجدے کی حالت ہے اس کو انزمام کہتے ہیں بل تن شرق معمولی سے فرق کے ساتھ اس طرح اور قائدے کی حالت میں بھی تو ترق علا حالہا انگلیا حال پہ چھوڑ دی جائے نیت بانتے وقت کہ بلرخ ہونا ضروری ہے اور سر نیچے نہ جھکائے سر سیدھ میں رکھیں وَيُقْرَهُ تَعْتَعُوا اے خفظ الرعص فشامی دیا بغیا غایا نہایا جب نیت بان لے ہاتھ بان لے آپ اب بے شک آپ سر جھکانا چاہے جھکا لے اجازت ہے لیکن مِنْدَلْتَحْرِيمَ لَا يَخْفَزُ رَاسَهُ سر نہ جھکائے سر بلکل سیدھ کعبہ میں رکھیں یہ اہم مہم مسائلیں اور بھائی لوگ توجہ کم کرتے ہیں دیکھ لیتا ہوں ادھر دردہ دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے مسائل کیوں اپنا ہے نہیں جاتے ہیں اللہ اکبر و کبیرہ ہاتھ باننے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی چنگلی اور انگوٹھا دائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر باندھیں اور تینوں انگلیاں اوپر لے آئے اور ہاتھ نیچے لٹکائے نہیں دائیں ہاتھ کے نیچے کر دیں اور چھوڑ دے آپ اب دیکھو اپنے حال تحت سر ناف کے نیچے خود بخود سنت محل میں ہاتھ پہنچ گئے تحت سر ناف کے نیچے خواتین سینوں پر باندھے گی اور وہ اوپر تک نہیں اٹھائے گی کندے تک لینہ استر لہو نای دایا اس میں ان کا پردہ زیادہ ہے اللہ اکبر و کبیرہ اور بھی ساری کیفیت ہے نہایت نامناسب ہے کہ مقتدی امام سے ارکان میں آگے ہوتا رہا ہے مقتدی ارکان کی ادائیگی میں امام کا پابند ہے اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ الْحِوْتَمَّ بِيْ امام اس لئے مقرر ہے کہ پیچھے پیچھے چلو امام اعظم کہتے ہیں ساتھ چلو اللہ ایس بکا لیکن آگے نہ بڑھو بدبختی ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھنے والا کسی رکن میں بھی آگے ہو جائے حدیث میں ہے آگے بڑھنے والا کامت کے دن گدے کی شکل میں ہوگا یہ کام انسان کا نہیں ہے یہ خمر اور گدو کا ہے کہ نیت باندھا ہوا ہے پھر اپنی پریٹ کر رہا ہے نئی خیال کرنا چاہیے امام نماز چوست پڑھائے تو آپ چوست پڑھائے وہ آرام سے پڑھائے تو آپ آرام سے دونوں طرح سنت سے ثابت ہے بعض نمازیں آپ نے بڑی لمبی پڑھائی بعض نمازیں مختصر پڑھائی احوال موسم حالات صحیحت سب کا لحاظ ضروری علی اختیار وَشَرْهُ لِلْقُتْلُ بُغَا بتفسیر مسجد میں صویرے آنا اور دیر تک بیٹھے رہنا سعادت ہے باب المقض سے فی المسجد محدیسین باب قائم کرتے خوش قسمت ہی ہے جب امام بیٹھا ہوا ہے اور اس کو دعا کرنی ہے تو آپ بھی شریک ہو جائیں حدیث شریف میں اس امام کو تنبیہ کی ہے جو اپنے دعا مانگے قوم کے ساتھ نہ مانگے ترمیلی شریف تو پتہ چلتا ہے کہ قوم بھی زیادہ ہوائی جہاز کا سفر نہ کرے ہوائی سفر مسجد سے لیے کاپٹر نہ بنے بلکہ تسلی سے بیٹھے جب دعایں ہو جائیں اس کے بعد جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قولی احادیث سے اجتماعی دعا ثابت ہے شان ورشاہ نے بھی کہا ہے وفیہا احادیثن قولیہ اس میں قولی احادیث موجود ہے فیض الباری باب مایف علو الامام والمقتدی باد مایف رغم من السوالات آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ آپ آستینو والی قمی سے پہنتے ہیں یہ منع ہے ہندیا فتح عالمگیری پانچ سو فقعان لکھائے کونیوں سے نیچے آستین ہونا چاہیے جب کونیوں تک نہ پہنچے نماز مگروہ ہے مگروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب نہیں ملے گا صرف فرض عزا ہو جائے گا ہاتھ اٹھائیں ہیں مگر لپر دعا کوئی نہیں کی عبادت بھی تو وہ جس کی جزا کوئی نہیں اللہ کسی مسلمان کو ثواب سے محروم نہ کرے جیسے آدمی صبح سے شام تک محنت کرے شام کو پتہ چلے کہ آج کے دیاری نہیں ملے گی اس مہینے کی تنخواں آپ کی ختم کی گئے جس میں سو گئے کیسے ہونڈ سو کے ہوتے ہیں اور بانچے پٹتے ہیں بیوی کو جواب دینے کی عمت نہیں ہوتی خدا کے حضور کیا کریں گے جو ثواب سے محروم ہوتے ہیں تم کونسے ہیلیکاپٹر اڑا رہے ہوگے ہیں جو ہے نا بولو پہلوان کے خاندان بنا ہوا ہے جس کو دیکھو آستین آدھے ہیں آستین آدھے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ پہلی سزا جو آدم کو ملی تھی وہ لباس کی شکل میں تھی کہ جنتی لباس اتر گیا تو جنتیوں کا جو لباس ہے علماء و طلباء صلحاء اور اولیاء اور نیخسلت نمازیوں کا اس لباس کو اپناو اس میں خیر و آفیت ہے لباس و تقوی زالے کا خیر مفسرین کہتے ہیں مضاف مقدر ہے لباس و اہل التقوی زالے کا خیر اللہ والوں کا لباس اپنانا چاہیے اس میں خیر و آفیت ہے مرد کے لئے ناپسند کیا گیا بلکہ نماز پھر پڑائی گئی اگر پانچے ٹخنوں کے نیچے ہو پانچے ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے ٹخن نظر آنا چاہیے ایک صحابی کی عادت ہو گئی تھی بار بار پانچے نیچے جاتے تھے شمائل میں حضرت زمین پر اس کے سامنے بیٹھ گئے یہاں تک شلوار کے پانچے آئیں گے اس سے نیچے یہاں یہاں پانچوں کو ٹخنوں سے نیچے ہونے کا تجھے کوئی حقی نہیں ہے علماء کہتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ گئے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے آپ نے کہا تھا کہ تجھے مسئلہ یاد رہا ہے تجھے میرا خیال ہے مسئلہ کا نہیں ہے قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں سر ڈکنا بلاتفاق سنت عام زندگی میں بھی سکول جاتے ہوئے کالج جاتے ہوئے دفتر جاتے ہوئے فیکٹری جاتے ہوئے بازار جاتے ہوئے دو کام ہیں جو شیطان سے بچاتے ہیں ہمیشہ باوضو رہنا اور سر ڈھانک کے رکھنا بے وضوئی کا غلبہ ہونا بھی شیعتین کو دعوت ہے اور سر ننگا رکھنا بھی اوباش لوگوں کا طریقہ ہے اور سرکشی اتنی بڑھ گئی کہ نماز ننگے سر پڑھتے اور پھر کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑھتا فرق تو پڑھتا ہے لیکن فرق تم جانتے نہیں تو فرق اس کو وقت کہے گا جب تیرے سر پر کینسر ظاہر ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ بس اب تیرا دماغ سڑنے والا ہے تو کہے گا ہاں فرق پڑھ گیا تم فرق اس کو کہو گے جب گولیوں کے چلنی ہو جاؤ اس کو فرق کہو گے فرق اس کو کہتے ہیں فرق اس کو کہتے ہیں کہ سر ڈھکنا سنت ہے اور عدب ہے اور تم اس سے بدنصیب ہو رہا ہے اور بلا وجہ کیا ہو رہا ہے یہ احتیاط ضروری ہے سر ڈھکنا چاہیے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کریں کہتے رہے کہ بھائیوں سر ڈھکو سر ڈھکنا سنت طریقہ ہے اللہ اکبر کبیرہ نمازوں کے بعد جب سنتیں ہیں جیسے مغرب کے تین فرضوں کے بعد دو رکات زور کے چار فرضوں کے بعد دو رکات عشاء کے چار فرضوں کے بعد دو رکات یہ موقعت سنت ضروری ہے تو مختصر دعا اللہ مانتا السلام او بے مقداریا کر کے اور سنتیں پڑھ لیں تفصیلی دعائیں تفصیلی تسبیحات وہ سنتوں کے بعد ہیں موقعت سنتوں سے پہلے بیٹھے رہنا آیت القرصی استعفار یا تسبیحات کرنا سنت کی خلاف ورزی ہے علماء نے ناراض بھی ظاہر فرمائی کہ یہ کام غلط ہے یہ سنت فوت ہو جائی ہے ابن الہمام نے فتو القدیر شرع ہدایہ جلد اول صفحہ 112-113 پر دو قول نقل کیے ایک یہ کہ ایسے شخص کی سنت فوت ہو گئی جب اٹھے گا تو نفل پڑھے گا اور دوسرا قول یہ کہ سنت تو پھر بھی پڑھے گا لیکن خلاف سنت طریقے سے جیسے خطنے میں تشہیر ہو یا ولیمے میں ڈول ڈانس ہو تو خطنہ سنت اعلان مناسب نہیں ولیمہ سنت لیکن ڈول ڈپکڑے حرام ناجائز سنت اب بھی پڑھ رہا ہے یہ بیٹھا رہنا غلط طریقہ تھا یہ کون کہے گا جب تک اخصاللوم نہ آئے ایسے بیٹھا رہتے ہیں اور یہ وہ اچھے والے لوگ جو بہت ہی جرمنی والے مسلمان وہ بیٹھتے ہیں کہ داڑیے بھی ہو چہرے بھی ذرا گورے ہو تذبیحات بھی جیب میں موجود ہو وہ بیٹھتے ہیں ان کو لگام دینا مشکل کام ہے باقیدہ کہنا پڑتے ہیں کہ اٹھو پہلے سنت پڑھو پھر تذبیحات کرو اور اس پہ کوئی قول ہی نہیں ملا خلاف کا اور وہ جو لے کہوان شمس لائم بہلوانی لعباسا بقیرات الوراد ابن الحمام کہتے ہیں لعباس کا مطلب یہ ہے کہ مکروع خلاف اولاد کلمت العباس تو استعملوا لخلاف الولاد فتو القدیر شرعہ دایا اللہ اکبرو کبیر تذبیحات جب پڑے تو صرف دائیں ہاتھ سے گریں بائیں ہاتھ کا کوئی کام نہیں ہے عدیس فقہ میں منع آیا ہے اور دعا تسلی اور تفصیل سے مانگا کریں دعا کو یا نیک عمل کو درود شریف سے شروع کرنا منع فرمایا ہے دعا ہو یا درود ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو اللہ کے حمد و سنہ سے ہے اس کے بعد درود شریف ہے حمد و سنہ کو ہٹانا اور درود سے شروع کرنا شیطان کو خوش کرنا ہے ترمیدی شریف میں چھے حدیثیں اور جس نے پہلے درود پڑھا آپ نے کہا جلتا تم نے اجلت کی ہے اذا دعاوتا فحمد رب کا جب دعا مانگو پہلے الحمدللہ پڑھ لو عمل اليوم میں ابن سنیو کہتے ہیں اویس سنا ہے علیہ کوئی بھی سنا ہو سن مسول لے علا نبی کا پھر درود پڑھو درود کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہے جس جس تحریر و کتاب میں لکھا ہے اول و آخر یا اول کا لفظی غلط ہے اس کو کاٹو اور اس کی جگلے کو اول تو اللہ کا حمد و سنہ ہے اور دوسرے نمبر پر درود شریف ہے تفصیل دلائل ہمارا پامفلٹ اصلاع و اطلاع نکلائے اس کو حاصل کرو جب پتہ ہے کہ آزان ہو رہی ہے تو بیت الغلا مت جاؤ یا پانچ دس منٹ پہلے چلے جاؤ یا پانچ دس منٹ بعد ہاں اگر معذورِ مریضِ برداشت نہیں کر سکتا تو علاہ دبات اللہ مسجد میں بلا ضرورت کلام نہ کیا جائے عجر ضائع ہوتا ہے فتح القدیر شرعہ دایا معارف السنن شرعہ ترمیزی اعلاؤ السنن شرح الحدیث دینی بات واز نصیت سننا نفلوں سے بڑھ کر ہے جب مقررہ درس اور بیان ہو تو تلاوت بھی منائے باہر کتاب الازان انعائشہ صدیقہ جو عقاد جس عمل کے ہیں وہ مناسب ہے جیسے مغرب کے بعد ہم بیٹھ کر سورة یاسین پڑھتے ہیں اس وقت کوئی اور منزل پڑھنا مناسب نہیں ہے زہر کے بعد تبلیغ کا عمل ہوتا ہے طلبہ تبلیغ کرتے ہیں ایک طالب کھڑے ہو کے نصاب پڑھتا ہے اور پھر دعا ہوتی ہے عشاء کے بعد تین دفعہ فاتحہ تین دفعہ سور اخلاص تین دفعہ تلکرسی تین دفعہ درود ابراہیمی پھر سو بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الزوالیمین اور سو مرتبہ کوئی سا استغفار مختصر اخیر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی اور پھر دعا بتفصیل سیستجاب لکم انشاءاللہ ان مسائل میں عموماً بھائی لوگ گڑھوڑ کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یا پرانی عادتیں نہیں چھوڑتے ہیں تو بار بار کہیں گے اللہ عجر دے گا انشاءاللہ بار بار کہیں گے اعلان بھی کریں گے واضح نصیت بھی کریں گے بغیر ضرورت کے مجمع چھوڑ کے نہ جانا الارشاد میں ہے کہ فرشتے سوٹا لے کے آتے ہیں ان کی پٹائی لگاتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھنے کے آحل نہیں ہو کیوں بیٹے اٹھو اب یہ عجر سواب بٹنے والا ہے تو سزاوار مستحق نہیں تو اپنے پیچھے شرم نہ باندو آرام تسلی سے بیٹھو اور فرشتوں کے ڈنڈے سوٹے نہ کھاؤ یہی سے کھاؤ گے تو منکر نقیب پھر قبر میں اور طرح انٹر مارے گے اللہ ہم سب کو حفظ و امان نصیب فرمائے چھوٹی بڑی ارترہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور امت کو مسائل پر متوجہ فرمائے دائیں و بائیں کا فرق کیا کرو جو تو بائیں ہاتھ میں لو کتاب دائیں ہاتھ میں قرآن شریف دائیں ہاتھ میں لیا کرو اگر ورق پلٹ نہ ہو تو بائیں ہاتھ میں لے لو دائیں ہاتھ سے ورق پلٹ دو پھر دائیں ہاتھ میں لے لو اسحاب الیمین ہیں ہم دائیں ہاتھ والے دائیں ہاتھ والے کھانا دائیں ہاتھ سے کہو پانی دائیں ہاتھ سے پھیو خیر خیرات کسی کو دے تو دائیں ہاتھ سے غلطی سے وہ بائیں آپ کا ہے نا دائیں ہاتھ آگے کرو بہت خیال لکنا ہوگا پیغمبر نے ابوبکر کو چھوڑا جو بائیں طرف تھے وہ ایک آرابی کو دیا کیونکہ وہ دائیں ہی طرف آپ نے کہاں کھاں کھاں ہے جو دائیں ہاتھ سے نام آمال ملے گا یہ کامیابی کی علامت ہوگی جن کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یہ تباہی اور بربادی کی علامت ہوگی وہ جہنم جائیں گے وہ تو یہی سے دائیں اور بائیں کا فرق سیکھو اور شرماؤ نہیں اور نہ گبراو عادتوں کی اصلاح کر لو بہترین عبادت عادتوں کی اصلاح ہے ابتداء میں جب ایک مسئلہ اپنایا جاتا ہے تو مشکلات ہو دی اللہ عجر دیتا ہے علماء اور دوست تشریف لاتے ہیں کچھ کتابیں یہاں سے بڑھتی ہیں پیش کرتا ہوں ان کو تو بے خیالی میں بائیں ہاتھ میں لے لیں میں ان کو کہتا ہوں تھوڑی تکلیف تو ہوگی لیکن کوشش کرو کہ کتاب دینی کتاب دائیں ہاتھ میں لے لیں اللہ جزائے خیر دے عمل کر لے دے علت تحقیق گڑی آل سنت کی بائیں ہاتھ پر ہوگی دائیں ہاتھ پر ففی عقل ہی فتر اس کی عقل میں کمی ہے جو گڑی دائیں ہاتھ پہ پہنتا ہے کوئستانی شرح الوقائے کے حواشی جامع الرموس شامی کتاب الحضر والے باہ انگوٹی پر قیاس ہے روافض و شیعہ دائیں ہاتھ میں پہنتے اور آل سنت والجماعت بائیں ہاتھ میں تو اسی پر گڑی قیاس ہے ایک بڑے عالم کی عادت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ پر پہنتے یہاں سے ان کو اطلاع پہنچ گئی تو مجھے ٹیلیفون کیا کہ اکثر احادیث میں تو دائیں ہاتھ کا ذکر ہے میں نے گزارش کی کہ بخاری کتاب علم میں ہے کہ حضرت جب مہر لگاتے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ یہ لوگ تو خط پڑھتے نہیں جب تک مہر نہ ہو فتخد خاتم من فدہ آپ نے چاندی کی مہر بنوائی وَنَقَشَفِيهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ تو جب انگوٹی میں یا گڑی میں کوئی آیت ہو یا حدیث کا ٹکڑا ہو یا عربی کا مبارک کلمہ ہو دعا ہو تو بے شک دائیں ہاتھ ہوگا احترام میں لیکن ہماری انگوٹیاں اور گڑیاں اس طرح نہیں ہیں اس لئے آلِ سنت والجماعت کی معتبرات میں ہیں کہ اہلِ حق کی علامت ہے کہ ان کے انگوٹی اور اب اس پر خیاسن گڑی وہ بائیں ہاتھ پر ہونا چاہیے اس کی ایک عقلی وجہ لی کی ہے کہ دائیں ہاتھ بوجہ خیر و برکت میں استعمال ہونے کے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے کر رجل ہے مرد کی طرح ہے لَاِ اَخْتَاجُ إِلَى الْتَّحَلِّ وَالْتَّزَيُّنَ وہ زیب و زینت کا مختاج نہیں ہے اور بائیں ہاتھ بوجہ اغلاز اور انجاس میں استعمال ہونے کے کل مرعہ عورت کی طرح ہے اور عورت اپنی کمی کوتائی زیورات سے چھپاتی ہے اَوَ مَنْ يُنَشَّهُ فِي الْحِلِيَا وَهُوَ فِي الْخِسْوَامِ غیرُ مُبِيد اس کی تو پرورشی زیورات میں اچھی ہے اس لیے تو کل کر بات نہیں کر سکتے تو چونکہ بائیں ہاتھ میں نقص ہے بوجہ تلویز فِي الْاَنْجَاسِ اس کے تیمن اور تبرک میں بدلنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس میں انگوٹھی یا کوئی گڑی وغیرہ پہنی جائے اور ہماری گڑی تو پھر مواقیت کی معرفت کے لیے ہے اور ضروری ہے اور دائیں ہاتھ کا رجل ہے مرد ہے نا بدلدین کو ٹھیکہ نہیں پہننا ہے نا انگوٹیا پہنی نا پازیب پہنے ہیں نا بگڑیاں یہ عورت کو پہننا ہے وہ ناقص ہے کمزور ہے اس نقص اور کمزوری کو چھپانا ہے آپ دیکھیں گے کہ لڑکے زیورات پہنتے ہیں خود غریبوں کو پتہ نہیں ہے معلومات نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے اس کو شوق ہے کہ کسی طرح خنسہ یا ہنسہ بنے خدا اسے عقل دے شرافت دے و مردانگی کی عزت نصیب فرمائیں بہرحال یہ بتفصیل وسائل ہے اور عموماً اس میں کمی کوتائی رہتی ہے کبھی کبھی ہم بیان کرتے ہیں آج تو اتفاق سے چونکہ حج کے ارادے اور خواب دیکھ رہے ہیں تو ہمارے بزرگ فقی الحند اور محدث الحند اور ولی الحند مولانا رشید احمد گنگوئی کی ایک کتاب زبدت المناسق جو حج کے مسائل و احکام پر ہے دل نے چاہا کہ اس کا تعارف کرو چونکہ اخسنللوم سے چپ گئی ہے اور پہلی مرتبہ سامنے آئی کتاب تو بارہا چپی ہے لیکن بڑی شخصیت کی ہے جلدی ختم ہو جاتی ہے بعض احباب اور دوست کئی سال سے کہتے تھے کہ زبدت نہیں مل رہا ہے زبدت نہیں مل رہا ہے میرے پاس تعلیم علمی کے زمانے میں ایک نسخہ تھا وہ کئی کتابوں میں آگے پیچھے ہوا اس پر مرانہ بدرِ عالم میرٹی کا حیشیہ تھا زبدت المناسق اردو میں ایک کتاب ہے جن میں حج کے مسائل ہیں عمرے کے مسائل ہیں حج افراد کی تفصیلیں تمتو کی تفصیلیں قرآن کی تفصیلیں احرام باننے کی تفصیلات ہیں احرام کے پرہیز اور جنایات کی تفصیلات ہیں مکہ پہنچنے کے آدابِ احکام مسائل ہیں وہاں رہنے سینے کے احکام مسائل ہیں منا جانے کا طور طریقہ ہے وہاں پانچ نمازیں پڑھنے کا صلیقہ ہے وہاں سے نو کی صبح کو عرفات روانگی ہے اس کی تفصیل عرفات میں عامال دعائیں طریقہ کار وقوفِ عرفہ کے احکام مسائل آداب الہ غروبِ شمس وہاں سے روانگی ہے مزدلفہ مغرب ہو جاتی ہے اگر پڑھنی نہیں اگر کسی نے وقت پر پڑھی تو وہ گناہگار بھی ہیں وہ ہوئی بھی نہیں عرفات میں پڑھی یا مزدلفہ کے راستے میں پڑھی نہیں مزدلفہ جا کے مزدلفہ جس کو مشہر الحرام قرآن کہتا ہے وہاں رات گزار دیئے کلِ آسمان کے نیچے غلص میں فجر پڑھنی ہے دیرے میں دعائیں مانگی ہے دس تاریخ ہو گئی ذلحجہ کی بڑے شیطان کی رمی کے لیے سورت نکلتے ہی روانہ ہونا ان تمام مسائل پر مشتمل پھر قربانی مفرد کیسے علال ہوگا متمتی کیسے علال ہوگا قارن کیسے علال ہوگا قربانیوں کی تفصیل مفرد پر قربانی نہیں ہے وہ مسافر ہے حاجی متمتی اور قارن پر قربانی واجب ہے سب کچھ کرنے کے بعد حلال ہوگا بال لے گا تو سلے ہوئے کپڑے خوشبو استعمال کر سکے گا حللہو کلشے اللہ النساء سوائے اپنی بیوی سے مباشرت کے سب کچھ جائز ہو گیا کیونکہ رکنِ آزم باقی ہے تواف زیارت اس کا وقت گیارہ تاریخ سے شروع ہے بارہ دس تاریخ کے شام سے شروع ہے گیاروی کی رات سے اور باروی تاریخ کے بغرب سے پہلے پہلے سنت وقت ہے تواف زیارت جو فرض ہے صدر التواف اور پھر اگر خدا نہ خواستہ بارہ ذلہجے تک بھی نہیں ہو سکا تو پھر بھی کرنا ہے لیکن دم دینا ہوگا تاخیر کا اور جب بھی یہ شخص واپس ہوگا روانہ ہوگا آخری تواف بھی ویدا واجب ہے اگر وہ بھی رہ گیا تو گناہگار بھی ہے اور دم بھی دے گا دس تاریخ میں ایک شیطان کی رمی ہے اور گیارہ کو تین کی ہے بارہ کو بھی تین کی ہے دس تاریخ کو صبح صویرے گیارہ و بارہ کو زور کے بعد ہے اگر تیروی تاریخ کی رات داخل ہو گئی تو مکروہ جانا اور اگر صبح ہو گئی تو واجب ہو گئی اگلے دن کی ترمی لیکن آج اجازت ہے تیروی ذلہج کو کہ صبح صویرے رمی کر لے تینوں شیطان ہو گئی اگر کسی سے ایک دن کی رمی چھوٹ گئی یا تینوں کی چھوٹ گئی ایک مینڈا یا بکرہ یا گائے کا اونڈ کا ساتھوہ اصحہ بطور دم دینے کے کافی ہے اور اس کے بعد یا اس سے پہلے مدینہ منورہ روانگی اور مدینہ منورہ زیارت النبی کے لیے مسجد نبوی کے ارادے سے پیغمبر اسلام کے روز اقدس کے ارادے سے سفر آل سنت والجماعت کے ہاں ایمانیات میں سے ہے ان تمام تفاصیل پر بہت امدہ طریقے سے یہ کتاب مشتمل ہے زبدت المناسق یہاں سے چپ گئی آج انہوں نے مجھے چند نسخیں بیجیں میں آپ کو سنانا چاہتا تھا جس پر میں نے تعارف لکایا صرف وہ پڑھوں گا اسی سے آپ کا دماغ انشاءاللہ خوش ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ وقفا وصلام انہا لائے بادی اللذین استوفا ما بات یہ ذرا سن لیں اسلام کا پانچ ورکن فرید حج کی ادائی کی ہے اور چونکہ یہ ہر آقل بالک مسلمان پر توفیق سفر کی شرط پر فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ اس کو بجا لائے جائے سلاف سالحین سے عوام خواست کی رینمائی اور بروق رہبری کی مناسق حج عمرہ پر مشتمل کتابیں لکھی گئی ملہ علیقاری مرہوم اور ان سے پہلے اور ان کے بعد مناسق کے طور طریقے اور ادائی کی احتیاط پریس پر مشتمل صدحہ کتابیں لکھی گئی ہندوستان کے مقتدر فقی محدث ولی الحند نظرت مولان رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ضرورت المناسق بھی اس کی ایک کڑی ہے اکثر صلحاء اور اولیاء نے اپنے اپنے زمانے میں اس سے ادائیگی مناسق میں کام لیا ہے میں خود بھی طالب علمی کے زمانے میں اس کا متعلیہ کرتا رہا ہوں جو لوگ حضرت گنگوئی کے تباہ اور علم اور مقام تفقہ سے واقف ہو اور اس کی اہمیت اور افادیت جانتے ہو وہ یہ کتابیں دیکھیں گے تو شکر بجا لائیں گے ہمارے بزرگ اور مخصن معالج جو امراض قلب کے ایشیا کے مقتدر اور سربراوردہ ڈاکٹر ہے خاندانی طور پر بھی شرافت نصب اور عظمت حسب کا عینہ ہے پروفیسور ڈاکٹر عبدالسحمت باچا سبی اکثر و بیشتر حج عمرے کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اپنے بزرگوں کی یاد میں زمدت المناسق کا ذکر کرتے ہیں اب بھی وہ سفر حج پر روانہ ہونے والے اور مجھے عجز سے زمدت المناسق کا ذکر کیا میں نے بھی مناسب سمجھا کہ چونکہ اس کے نسخیں ناپید ہو رہے ہیں مجھے یہ قدیم طرس کا زمدت المناسق کا نسخہ ہاتھ آیا اس پر مجھے کچھ کام کرنے کا بھی خیال تھا لیکن وقت کی کمی کی ویسے یہ اجالہ حصول سواب اور رجل کے لئے لکھ کر حزیزم ہمائیوم غل اخصنی کے حوالے کیا کہ وہ اس کی جلد تباعت کا احتمام کرے تاکہ ڈاکٹر صاحب محصوف سفر حج پر روانہ ہونے سے پہلے زمدت المناسق کی سے رہنمائی حاصل کرے خدا کرے کہ یہ عرضو بر وقت پوری ہو اور زمدت المناسق چھپ کر طالبان قدر و شکر کے ہاتھوں میں پہنچ جائے اور وہ اس کو رفیق سفر اور سرمائے حرمین جان کر اس سے حج و عمرہ کے احکام مسائل میں کامل رہنمائی حاصل کرے و مازالک علی اللہ بیعزیز احکر و عاجز محمد ذروری خان فاللہ خادم تفسیر و حدیث و افتا جامعہ عربی افس اللہ مرشن اقبال کراچی یہ پھر آپ کو ملے گی لیکن حج کم نسخے اس نے بیجے میری خواہش تھی کہ شب جمعہ تھا کچھ سے خرچ کیا گا قرآن کریم میں کہ مومن وہ ہے جو جان و مال دونوں خرچ کر دیں یعنی کہ جان بچائے اور پیسے گر میں گرے باندھیں جب مسجدوں میں مدرسوں میں آدمی جائے تو جب بر کے جائے ہو سکتا ہے وہاں کوئی ضرورت وہ راستے میں کوئی مستحق ملے اس سے کام بنے گا اس سے زندہ رہو گے بچے صدویں گے آفات رکے گی ورنہ کہتے ہیں کہ بخیل کا زیادہ خرچہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے ہر جگہ دعو پیچ ہوتا ہے ہر جگہ کھڑا و غم تیار ہوتا ہے سخیوں پر تو بارش ہوتی رحمت ہوگی الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی و صلی علی النبی و علی علی و اصحابی و بارک صلی و صلی علی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ و فی الاخیرت حسنہ و قیناہ زابر نار اللہم خصوصی دعا فرمائیں ان اللہ تعالی ہمارے بھی دھرمین جانے کا سبب بنائیں کچھ عوارز ہے کچھ موانے ہے کچھ ماحولیات کے آثار ہے کہیں وہ رکاوٹ نہ بنیں اور اللہ خوشی سے عزت و رزمت سے بما دوستوں کے مخلصین کے اس کمزوری اور عجز کے عالم میں بھی حج اور عمرہ زیارات نصیب فرمائیں اللہ تعالی کا فضل و کرم درکار ہے و فضل اللہ اعمو و کرمو اتمو سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم قربانی ابھی سر پر ہے خوب تیاری مسلمانوں کی بارشوں میں جانور اور انسان دونوں پریشان ہوئے اب کچھ آرام آئے ہے اللہ تعالی عزت سے سنت طریقے سے مسلمانان عالم کو خاص کر حرمین والوں کو پھر پاکستان کے مسلمانوں کو پھر ہم عاجز اور مسکینوں کو عین سنت اور شکر کی نعمتوں کے ساتھ سنت ابراہیمی کی قربانیاں بجالانے کی توفیق مرحمت فرمائیں اور اس کے جتنے نفقات ہے سمرات ہے تویی بات ہے فوائد ہے برکات ہے انعایات ہے دفعہ بلیات ہے حل مشکلات ہے قضاء حاجات ہے استجاب دعوات ہے نیل الخیرات والبرکات ہے دونوں جہانوں کے سلح ہے اور ان کے غزارت اور وفرت ہے حق تعالیٰ نصیب فرمائیں حق تعالیٰ حضیرین مجلس کی دعائیں قبول کرے اور جن کے لئے فکر مند ہے ان کے حق میں بھی اللہ دعا قبول فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیع لاری وطب علینا انکا انت التواب الرحیم فاللہ خیر حافظ وارحم الرحیم ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سبحان ربک رب لعزت ام اصفون وسلام للمرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی موسیقی موسیقی